السلام علیکم ورحاظرین تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے ایک تو امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر پاکستان میں سرگرم ہو گئی ہے اور امریکی سینٹ کام جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں جنرل مائیکل انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے الہدگی میں ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیلیگیشن لیول وفود کی سطح بار بھی ملاقات کیا ہے اور بڑے اہم دو طرفہ جو دفاعی معاملات ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیں اور پاکستان امریکہ کی جو افواج کے درمیان تربیتی ایکشینج پروگرام ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا جو سیاسی سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اور جو میلٹری سیٹ اپ ہے اور ہمارے بعض جو سابق افواج کے سربراہان ہیں اور بڑے بعض اہم سیاستدان ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری میں بھی امریکہ کی کہیں نہ کہیں جو ہے کہ اس کا کردار اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس سارے تناظر کے اندر ایسے موقع پر جہاں پاکستان کی سیاسی صورتحال سب کے سامنے ہیں امریکی رجیم چینج کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر اس وقت بات چیت چل رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور پھر جنرل کمر جوید باجبہ صاحب جب برطانیہ کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں ایسے موقع پر سینٹ کام کے چیف کا پاکستان کا دورہ اور جنرل کمر جوید باجبہ سے الیدگی میں ملاقات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ کون کون سے امکانات ہیں جن کے اوپر ماضی کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں سینٹ کام کے چیف ان کا جو دورہ پاکستان ہے وہ کس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کے لوگوں کو کن معاملات کی اوپر جاگتے رہنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ پھر ہاتھ نہ ہو جائے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ پنجاب اور وفاق کی اس کی کارکردی کا بھی ہم ذرا جائزہ لیں گے اور اس میں دو ایگزیمپلز ہمارے سامنے ہیں ایک پنجاب میں جو لیگی رہنماں ہیں اور ارکان سبائی اسمبلی ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے شروع کر دئیے گئے ہیں اور ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں لاہور کی مقامی عدالت سے اور اس کے بعد پھر مختلف جو لیگی رہنماں ہیں اتا تارر اور رانہ مشہود سیف الملوک اور ان کے علاوہ بھی بارہ جو لیگی رہنماں ہیں ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو لیگل پروسیجرز پنجاب کے اندر ایڈاپٹ کیا گیا ہے پنجاب پولیس کے بارے میں جو رپورٹس ہیں جو تجربات اور مشاہدات ہیں میڈیا کے بھی عوام کے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں لیکن بدقسمتی سے ابھی کچھ حرصے سے اسلامباد پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے نقش قدم پر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور شبازگل کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا شبازگل کیس یا شیری مزاری کا جو کیس ہے وہ بھی اس کی ایک بیسٹ اگزیمپل ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جس انداز میں یہ ساری کاروائی کی گئی اور پھر عدالت میں پیشی کے باوجود اور شبازگل کی بیماری کے باوجود ان کو تقریباً پانچ گھنٹے اسلامباد پولیس نے لا پتہ رکھا نہ وہ عدالت میں تھے نہ وہ ہسپیٹل میں تھے عدالت کا حکم یہ تھا کہ ان کو فل فور ہسپیٹل پہنچایا جائے اور ان کو پیر تک ہسپتال میں رکھا جائے کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے باوجود شبازگل اسلامباد میں تقریباً پانچ گھنٹے لا پتہ رہے اور تمام جو متلقہ ادارے اور ذمہ داران ہے وہ اس سلسلے میں خاموش ہیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کی اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے پہلا معاملہ امریکی سنٹرل کمانڈ کے جو سربراہ ہیں جنرل مائیکل ای کریلا انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے اپنے اس دورے میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے پہلے الہدگی میں ملاقات کی ون ان ون ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ڈیلیگیشن لیول کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں پاکستان امریکہ کے دفاعی تعلقات اس میں جو کانٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو پاکستان کی خدمات ہیں اور پاکستان کی جو ایکسپریٹیز ہیں اس کی اوپر بات چیت کی گئی پھر اس ملاقات کے اندر جو امریکہ اور پاکستان کے فوجی افسروں کے درمیان جو ایکشینج پروگرامز ہوتے ہیں تربیہ دی اس کی اوپر بات چیت کی گئی ماضی میں یہ پاکستان امریکی جو تعلقات تھے سلالہ انسیڈنٹ کے بعد جو ہے کہ بڑے کشیدہ رہے اور پھر ریمن ڈیویس کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی تو ہمارے جو ایکشینج پروگرامز ہیں وہ بھی کافی عرصہ بند رہے اس کو اس کی بحالی اور اس کو مزید آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے ون ون ملاقات جکینی طور کی اوپر اس میں کوئی اور شدیک نہیں تھا اور اس کی حوالے سے کوئی آئی ایس پی آر نے بازابتہ طور کی اوپر بات بھی نہیں کی لیکن جو ہم نے پہلے کہا کہ پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے جو پاکستان کے ماضی ہے جو ہمارے پاک امریکہ ماضی کے تعلقات ہیں اس میں ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو اس کا کردار اور ریسنٹلی جو ریجیم چینج امریکن کانسپریسی جس کو امران خان لے کے چل رہے ہیں اور عوام کے ایک بڑی تعداد اس کو ایسپٹ بھی کر رہی ہے اس بیانیے کو ایسی صورتحال میں امریکی سنٹ کام کے چیف کا پاکستان کا دورہ الہیدگی میں ملاقات کرنا ون ون ملاقات کا پھر اپنے پریس لیس کے اندر اس کا بیان بھی کرنا یہ بھی ہو سکتا تھا ملاقات ہوئی ہے ڈسکشن ہوئی ہے بات ہوئی ہے اور ختم لیکن ون ون ملاقات کا اس میں تذکرہ بھی کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈریکٹ انڈریکٹ میسیجنگ بھی کی جاتی ہے پاکستان کے ریٹائیڈ جرنیلز ہوں یا ریٹائیڈ آرمی چیفز ہوں ریٹائیڈ بزراء دفاع ہوں یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری یا حکومت کی تبدیلیوں کے اندر امریکہ کی رضا مندی اشیر باد یا امریکہ کی کوئی نہ کوئی عمل دخل ضرور ہوتا ہے ابھی کچھ عرصے سے عمران خان صاحب نے جب یہ بیانیاں اختیار کیا تو پھر ہمارے سیاسی سطح کی اوپر سفارتی سطح کی اوپر اسکری سطح کی اوپر امریکہ برطانیہ کے ساتھ اس طرح سے روابط نہیں تھے جس طرح سے ماضی میں وقتن فقتن ہوتے رہتے تھے کچھ عرصہ پہلے سے پرطانوی ہائی کمیشنر پاکستان میں تھوڑے ایکٹیو ہوئے انہوں نے حکومتی عدداروں کے ساتھ بھی ملاقات کی عمران خان صاحب بھی ملاقات کی پھر جنرل باجوہ برطانیہ گئے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی نے ان کو بلایا ایز ای چیپ گیسٹ پہلے پاکستانی آرمی چیف تھے جن کو ایز ای چیپ گیسٹ وہاں پہ بلایا گیا پھر پرطانیہ میں یہ تقریب ایک دن کی تھی قیام جنرل باجوہ صاحب کا ایک دن سے زیادہ دن رہا چودہ اگرس ایسا دن پاکستان میں گزرائے کہ اس میں اہم شخصیات پاکستان میں نہیں دی جنرل باجوہ صاحب نے جومی ازادی کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کی اور یہ لندن میں ہی تھے اور پھر وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کے بعد میں انہوں نے کسی تقریب میں شرکت کی اور پھر وہ یو اے اے کے راستے واپس پاکستان آئے اس ساری صورتحال کے اندر پھر امریکی صفیر جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں برطانوی ہائی کمیشنر کے بعد پھر وہ جاتے ہیں جہاں فارن آفسمنٹ کے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کے پی کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں اور پھر قبائلی علاقوں میں جو پاک افغان بورڈر ہیں اس علاقے میں بھی وزٹ کرتے ہیں تو یہ ساری جو سٹویشن ہے یہ جو ہمارا ایک نکتہ نظر ہے جو مختلف ہم نے ڈپرمیٹک اور پلٹیکل سرکلز کے اندر جو فتقی کی اس کے بعد جو نتیجے میں پہنچے ہیں کہ امریکہ یورپی جنین برطانیہ جو ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو پپولیرٹی ہے ان کی جو سیٹرنس ایف آم میں اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ان سے تلقات بگاڑنے کے بھی ان کے ساتھ تلقات بنانا چاہتے ہیں جنرل باجوا نے بھی اپنی قریبی حلقوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آرمی شیف نہیں بننا چاہتے وہ انتیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور نیکس آرمی شیف کے لیے انہوں نے مشاورت سے کچھ نام شام حکومت کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کو دیئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے زرداری کو پرحل جو بھی ہے کہ وہ بھی انہوں نے پیش کر دیئے ہیں اب ایسی صورتحال کے اندر سینٹ کام کے چیف کا یہاں پہ آنا پاکستان کے ساری سیچویشن کو انیلیسز کرنا ان پرسن پنڈی آنا اور پھر ون ون ملاقات یقینی طور کی اوپر امریکہ کو بھی جو فیوچر ہے پاکستان کا اور پاکستان امریکہ کے تلقات اور اس خطے کے اندر جو ان کے امریکی مفادات ہیں اس کے حوالے سے بڑی تشویش لاحق ہے وہ اس سسلے میں امریکہ بھی اب جو ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مفادات ہیں ان کو بھی سیکیور کیا جائے یہاں پہ اور یہ اسی سسلے کی ایک کڑی ہے تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو اتنی ہائی لیول کی ملٹری لیڈرشپ کا یہاں پہ آنا اور ملٹری جیف سے ملاقات کرنا یقینی طور کی اوپر امریکن جو سٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی پیغام یہاں کی ملٹری لیڈرشپ کو دینا چاہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کا جو پلیٹیکل جیو پلیٹیکل رول ہے اس میں پاکستان کو وہ کھان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں آنے والے کچھ دنوں ہفتوں کے اندر جو ہے کہ بڑی اہم جو ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ کیا ڈیولیپنٹس ہوتی ہیں پنجاب اور وفاق کا معاملہ پنجاب کے اندر بہت شدید دباؤ تھا اس وقت جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ستنہ جولائی کے انتخابات کے بعد دوبارہ بنی ہے کہ پچیس مہی کے واقعات ہوں مارڈر ٹاؤن کا کیس ہو یا پنجاب اسمبلی کے اندر جو انگامہ رائی ہوئی پرویز جو چیف منسٹر نے ان کو زخمی بھی کیا گیا اس میں حملہ کیا گیا ان کے اوپر اس سلسلے میں بڑا دباؤ تھا کہ جی کی لیگی رینماوں کی گرفتاری ہونی چاہیے مگد مات ہونے چاہیے پولیس افسروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن بہت تحمل کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو لیگل پروسس ہے اس کو وہ فالو کیا ہے اس طرح سے چھاپے نہیں مارے گئے جس طرح سے پچیس مہی کو چھاپے مارے گئے تھے دیواریں پھلانگیں گئی آدھی رات کو جا کے کیا گیا پکیدہ نوٹسز دیئے گئے بڑے تمیز کا دائرے کے اندر ساری کاروائی کی گئی نہیں تعامل ملا پھر جو ہے مقامی عدالت میں درخواست دی گئی اور بارہ جو پنجاب اسمبلی اور جو کینٹ کچھری کیس ہے اس کے اندر بارہ افراد کے نام جو ہے وہ لوکل جو مجسٹریٹ تھے لاہور کے ان کی عدالت میں درخواست دی گئی جی کہ یہ تعامل نہیں کر رہے پیش نہیں ہو رہے تو ان کی بازابتہ گرفتاری کے لیے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں جو عدالت نے جاری کیا اور اس کے بعد یہ چھاپے مارنا شروع کر دیا گیا ہیں ان بارہ افراد میں رانا مشہود صاحب ہیں اتا تارت صاحب ہیں بیڈال فاروق تارت صاحب ہیں عویس لغاری صاحب ہیں سیف الملوک کھوکھر صاحب ہیں راجہ صغیر صاحب جو کاہوٹا سے ایم پی اے منتخبوں ہیں رانا منان ہیں اور عبد الرعوف پیر اشرف رسول ہیں ملک حبیب مرزا جعوید پیر خزر حیات خگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی گرفتاری کے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو اب عدالتی حکم کے تحت بقیدہ وارنٹ لے کے گئے ہیں کہ ان کو جبری گرفتار کیا جائے تو یہ جو لیگل پروسس پنجاب کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہمیں وفاق کے اندر نظر نہیں آنا شباز گل کی کیس میں شباز گل کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ فوٹیجی بھی سامنے آ گئی کہ ان کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے ان کو وہاں سے لیا گیا پھر لے گئے پھر بہت سی اطلاعات ایسی ہیں کہ ان کو تھانے میں نہیں رکھا گیا کہ اور رکھا گیا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا میڈیکل رپورٹ کی جو پہلی میڈیکل رپورٹ تھی اس میں اس قسم کی نشاندہ ہی ہوئی ہے کہ ان کے آزار کے اوپر سوفٹ ٹیشیوز جو ہیں کہ وہ ان کے اوپر ایسے اثرات ہیں کہ تشدد کے نشانات ہوں لیکن دوسری رپورٹ اس سے بلکل برقس آئی پھر عدالت میں جس انداز نے ان کو پیش کیا گیا اور جج نے ان کو جب دیکھا ان کی حالت کو دیکھا تو پولیس کو کھا کے اگر آپ امبولنس میں لارہے ہیں اور یہ حالت ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بندہ ملکل ٹھیک ہے اس کو جیڈیشل ریمان میں جو ہے کہ جسمانی ریمان میں جو ہے کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو انہوں نے پھر حکم یہ دیا کہ ان کو واپس ہسپیٹل پیر تک جو ہے وہاں پہ زیر علاج رکھا جائے اور ان کے دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کیے جائیں ساڑھے دس بجے فیصلہ محفوظ کیا گیا بارہ بجے کے قریب فیصلہ سنایا گیا اور پھر تقریباً سوہ تین بجے کے قریب شہباز گل صاحب کو ہسپیٹل پیمز پہنچایا گیا تو یہ درمیان میں جو پانچ گھنٹے تھے تقریباً یہ لاپتہ رہے شہباز گل صاحب پولیس بتا رہی تھی کہ کدھر ہیں اور یہ جو عمل ہے بنیائی طور کے اوپر یہ ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریاستی اداروں کی اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو پھر کہا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو وہ ادارے جو ملک قوم کے لیے قربانییں دے رہے ہیں یقین ہے ان کی قربانییں گران قدر ہیں ان کا اطراف ہر سطح پر کرنا چاہیے اور ان کی کوئی تصحیق یا تزلیل یا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جن سے ان کے ساکھ کو نقصان پہنچائے لیکن جب ایک ایسے ملزم کو جس کو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کو فورا نسبتال لے کے جائیں تو آپ اس کو اگر تین تین چار چار گھنٹے غائب رکھیں گے یہ نہیں پتا کہ وہ سی آئی اے کے کسی ٹھکانے پر لے گئے ہیں یا کسی اور سیف ہاؤس پر لے گئے ہیں تو پھر یقینی طور کی اوپر آپ پر تنقید بھی ہوگی سوالات بھی ہوں گے آپ کی اوپر ایسے تفسریں بھی ہوں گے جو آپ کو شاید ناغوار گزریں اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنے کے لیے جو قانونی عمل ہے اس کو فالو کیا جائے اور اسی کے تحت اگر کاروائی کے آگے بڑھایا جائے تو پھر اداروں کا اعترام سب ہی کرتے ہیں یہ اسلامباد پولیس ہے جس کے بارے میں لوگ اور صرف اسلامباد کے رہائشی ہیں نہیں باقی جسوبوں کے رہائشی ہیں وہ بھی ان کے بارے میں تعریف کیا کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ اب جو جب بھی کوئی اسلامباد پولیس کی جانب سے کوئی پوسٹ کی جاتی ہے انونسمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے پر جو کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ادارے کی اب ساق پبلک کے اندر کیا ہوئی ہے اداروں کو ان کی ساق بہتر بنانے کے لیے قانونی عمل کو قانونی پروسس کو فالو کرنا ہوگا ادروائز یہ صورتحال بڑی گمبیر رہے گی اور یہ اعتبار اور ساق جو ہیں بڑی مدت لگتی ہے قائم کرنے میں لیکن بہت جلدی یہ خراب ہو جاتی ہے غلط کاموں کی وجہ سے تو اس لیے ان اداروں کو خیال رکھنا چاہیے اور قانونی پروسس اگر کمپلیٹ ہو قانونی طریقہ کار سے تو یقینی طور کی پر سب کا انصاف کی اوپر بھی اور پروسیکشن کی اوپر بھی اعتماد بھال ہوگا یہی ملک و قوم کے لیے بہتری ہے آج تک کے لیے فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ